بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مریم سیبا ہونسکولنگ کنسلٹنٹ پی آر سی آج میں آپ لوگوں کو سٹریس کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک پریشانی حیجان یا تناؤ کی صورت میں ہمارا دماغ اور جسم کس طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے اور اس کو سمجھ کے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکتے ہیں جب بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے یا ہم کسی چیز میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں یا ایسے محرکات ماحول میں ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے لئے پریشانی کا سبب ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم ہائپو تھیلمس کہتے ہیں وہ ایک ہومون ریلیز کرتا ہے کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو ہمارے ایک اور غدود پچٹری گلینڈ کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہ جسم کے اندر موجود ہمارے جو کڈنیز ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹے سے گلینڈز ہوتے ہیں جنہیں ایڈرینل گلینڈز کرتے ہیں ان کو سٹیملیٹ کرتے ہیں اور وہ مختلف ہومونز ریلیز کرتے ہیں جسے میں انڈی کارٹیسول شامل ہیں یہ کارٹیسول جو ہے اس کو سٹریس ہومون بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے جسم پر دماغ پر مختلف اثرات مرتب کرتا ہے جس کے کچھ فیزیکل سیمٹمز بھی ہوتے ہیں اور کچھ جذباتی اثرات بھی ہوتے ہیں جب سٹریس ہومون ریلیز ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا جو ایموشنل سینٹر ہوتا ہے وہ فلی جو ہے وہ ایکٹیف ہو جاتا ہے اور جو ہمارا ایموشنل پرینگن کا سینٹر ہے جب وہ ایکٹیف ہوا ہو تو دماغ کے دوسرے حصے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسے دماغ کا اوپری حصہ ہے تھنکنگ برین جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بلکل جئے اس وقت اناشنا ہوتے ہیں اور ایک ایمیجنسی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم صرف جو ہیں وہ اپنے حساسات اور جذبات کے بہاؤں میں ہوتے ہیں اور اس وقت ہم لوجک cause and effect اور اس طرح کے تمام تر جس میں ہماری سوچ شامل ہوتی ہے سوچ بچار شامل ہوتی ہے اس سے ہم اس وقت لا بلد ہوتے ہیں اور اس وقت صرف ایک ایمیجنسی کی کیفیت ہوتی ہے اور ہم لوگ اس وقت اپنے جذبات کے روح میں بہر رہے ہوتے ہیں اس ذہنی حالت کے دوبارہ سٹیبلائز ہونے اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے بحال ہونے کے لیے ہمیں کم از کم دو سے تین منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دو سے تین منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے جذبات تمہیں مغلوب کرتے ہیں تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو اور کھڑے ہوں تو بیٹھ چاہے کرو عوض باللہ پڑھ لیا کرو بیٹھے ہوں تو لیٹ چاہے کرو پانی پیا کرو اور اس طرح سے اس جگہ سے اگر ہٹ چائیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ وقفہ دے دیں جو دو سے تین منٹ کا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اور خود کو وہ وقت دیں جس میں ہم اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کو واپس پالیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس دوران جب خون میں سٹریس ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ہمارا جو تھنکنگ برین واپس آ جاتا ہے اور ایموشنل برین تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے تب ہم احساسات کا تجزیہ کر کے حقائق کی طرف آتے ہیں تب ہم سوچنے سمجھنے بھی لگتے ہیں اور حالات کا ہم جائزہ بھی لے سکتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا وقفہ دینا بہت اہم ہے اس دوران گہرے سانس لینا پانی پینا کھڑے ہو تو بیٹھ جانا اس جگہ سے ہٹ جانا وضو کرنا اور تاؤز پڑھنا اور اذکار کرنا نہائیت اہم ہے اور درود شریف پڑھنے کا اس میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس لیے کہ ایک دفعہ ہم درود پڑھتے ہیں تو دس رحمتیں اللہ تعالی کے نازل ہوتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں تو اس جیسے ہماری سپریچول الیویشن ہے وہ ہمارے لیے اس نازک موقع کے لیے بہت ضروری ہے تو جب بھی تناہوں کا شکار ہوں جیسے بھی حالات ہوں جس طرح کا بھی جو بھی چیز سٹیملس آپ کو اس حیجان میں لے جائے تو اس وقت اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے بجائے خود کو وہ دو سے تین منٹ کا وقفہ دیجئے خود کو وہ وقت دیجئے جس میں آپ اپنی توانائیوں کو بحال کر سکیں اور پورے شعور اور پورے سوچ سمجھ کے ساتھ اس حیجان سے نکل کر اپنے امور کی طرف پلٹ سکیں تو خود کو یہ وقفہ دیجئے خود کو وقت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی